یاو میں یکجہ کی ایک کشمیر ہے سیونٹی او تھرڈی فائپ ایک بارڈر کا اس ساریٹی بھی کافی مہرومی تاریخ کی تنازہ ہے جاستی نظام کا اندر ضمن کرنا جمعون لڈاک جیجید بلکستان جیزاد کشمیر ایک ہی تنازل میں دیکھے بغیر اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا موجی سرکر ہندو تواہ کا جو اکھنڈ بارت کا جو ایک فلسفہ ہے حقام متحدہ کے لوکل ایتھارٹی والے اس پرمور ہندوستان اور پاکستان جمن کشمیر کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے اس کا کوئی صرف حریقی حل نہیں نکالتے یہ مسئلہ لٹکا رہے گا ہندوستان کے اندر جو کسانوں کی تحریک ہے اس کے تاریخ بڑا انڈیا جو زری انڈیا ہے جو اینڈیا لائم لائٹ سے غائب ہے جو یاو میں یکجہتی کشمیر ہے اس کو اس نئے تنازل میں سیاسی جو منظرنامہ بن رہا ہے بھارت میں خاص کر تھری سیونٹی اور تھری فائپ اے گل کانسٹوشن کے دو پرویجن تھے ان کو اپروگیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس بارڈر کے اس سائٹے بھی کافی محرومیاں پائی جاتی ہیں خاص کر یہ اسٹیر سبجک رول کو ہندوستان نے ختم کیا اور ریاست جمل کشمیر کے وہ تیریٹری جو ایک انسٹومنٹ اپ ایکسیشن کے تحت ان کے ایک سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہاں پہ چونکہ مردم شباری بھی نہیں کرائی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ڈیموگریفک چینجز لائے جا رہے ہیں جہاں پر ہندو میجورٹی ہے فرزہ پر جموک کے اریا ہے وہاں پہ کافی چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے اوہرحال جو تاثر ہندوستان سائٹ کے جو کشمیر واجب مل رہا ہے کہ جو بودی سرکار ہے وہ ریاست جمل کشمیر کا جو تاریخ کی تنازہ ہے تو مسئلہ ہے اس کو حل کیے بغیر اپنے ریاستی نظام کے اندر ضم کرنا چاہ رہی ہے اس سے جو وہاں کے لوگوں کے جو پروٹیکٹیڈ رائیس تھے ابھی تک جو متعافیزات حاصل تھے اس انڈین کانسٹوشن کے درد وہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ریاست جمل کشمیر کو ایک ڈگر ایک ہی ملپ پیراہ میں نہیں دیکھا جا سکتا ریاست کے اندر ایک جموک کے اریا ہے جہاں ہندو میجورٹی ہے پھر لڈاک کے اریا ہے جہاں پر بودیسٹ اور مسلم ہیں پھر اس کے علاوہ جو وادی اور سرنگر کے اریا ہے جہاں پر مسلمان ہیں تو اب یہ تین ایریاز جو ہیں ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو جب سے جو شدت ہے اس تحریک کے وہ ویلی کے اندر موجود ہے اور ویلی کے اندر جو مسلمان میجورٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ناروہ سلوک رکھا گیا ہے وہ ان کے کمینل سوچ کی وجہ سے جو موڈی حکومت کی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں بولنا چاہے کہ ریاست جمل کشمیر کے تنازع کو اجتماعی طور پر اجمالی طور پر دیکھے بغیر یعنی جموع لڈاک جید بلتستان پاکستانی جو پارٹ آف کشمیر ہے آزاد کشمیر اس سب کو ایک ہی تنازع میں دیکھے بغیر اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا یہ کوئی سیکٹیرین مسئلہ نہیں ہے یہ کمینل مسئلہ بھی نہیں ہے یہ تاریخی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے اس سیاسی مسئلے کا سیاسی حل نکلنا چاہیے موڈی سرکار نے جو مردم شماری دو ہزار چھبیس تک موقع کر دیا ہے ریاست جمل کشمیر میں اس کی وجہ اس کی ایک کمینل سوچ ہے کیونکہ موڈی سرکار ہندو طواہ کا جو اکھنڈ بھارت کا جو ایک فلسفہ ہے اس کے تحت بھارت یا راشترہ بنانا چاہتی ہے جس کا اندر وہ ایک ہندو بھارت کو ایک ہندو ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے اس لیے انہوں نے آپ دیکھیں کہ جمعوں میں جہاں پر ہندو میجورٹی ہے وہاں پر ان کے سیٹیں بھی بڑھائی گئی ہیں ان کے نمائندگی بھی بڑھائی گئی ہے اسمبلی کے اندر لیکن ساتھ ساتھ یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہی کم پاکستان کی طرف سے بھی پاکستان اس کو ایک مسلم اسلامی مسئلہ سمجھتا ہے موڈی سرکار اس کو ایک ہندو مسئلہ سمجھتا ہے ریاست جمل کشمیر کا مسئلہ نہ پاکستان نہ مسلم مسئلہ ہے نہ ہندو مسئلہ اس کے ایک تاریخ ہی ایک پرنسلی اسٹیٹ ایک ریاست تھی اس ریاست کو دوسرے جو ہندوستان کے اندر جو برطانوی دور میں پانچ سو پینسل ریاستیں تھی پرنسلی اسٹیٹ ان میں سے ایک ریاست تھی اور اس کو انڈیپیلنٹس ایپ انڈیا کے تحت یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو ہندوستان کے ساتھ ملے یا پاکستان کے ساتھ یا اپنے مستقبل کا تائم خود کرے تو جب ریاست کو ان بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو ریاست جمل کشمیر کا مسئلہ ایک پرنسلی اسٹیٹ کا مسئلہ ہے اور یہ پرنسلی اسٹیٹ کا بصلا تب حل ہوگا جب شموع سے لے کے لداخ سے لے کے کارگل سے بلکستان سے آزاد کشمی تک کے تمام لوگ مل کے اس کے ایک ریفرینڈم ہوگا اور میجورٹی کے بعد اس کا اکثر کی رائے کے ساتھ اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا ہے بصلا جب تک یہ معاملہ اسی طرح حل نہیں ہوگا اور اس پہ مکمل طور پہ ایک یوں سیاسی طریقے سے یہاں کے لوگوں کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی جو ڈسپیوٹی سٹیٹس سے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اقام متحدہ کے لوکل ایتھارٹی والے اس پرمورک کو سامنے لاتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان مل کے کشمیر جمن کشمیر کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے اس کا کوئی صحیح فریقی حل نہیں نکالتے اقام متحدہ کے ان اصولوں کے مطابق یا سملا ایگریمنٹ کے مطابق تو یہ مسئلہ لٹکا رہے گا یہ ہندو اور مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ریاست میں رہنے والے جو ڈیٹھ کروڑ لوک ہیں ان کا سب کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور یہ بات بھی سمجھنا چاہے کہ گلگیت بلکستان کو خاص کر ایک زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ اول تو انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈیوگرہ رائے سے الگ بھی کرا دیا اور لیکن اس کے بعد جب پاکستان نے اس کو دوبارہ لنک کیا ریاست جمن کشمی کے قضیے کے ساتھ یا تنازع کے ساتھ تو چلو وہ ہو گیا لیکن اب اگر حل کوئی ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ اس میں لوگوں کے پہلے جو بنیادی معاملات ہیں بنیادی آئیری اور سیاسی حقوق ہیں ان کو تحفظ دیتے ہوئے مستقبل کے لیے ایک بہتر قسم کا روٹ میں بنانا ہوگا جس میں پاکستان اور بھارت دونوں کو سنجدگی دکھانی ہوگی ہے سنجدگی کے بغیر مسئلہ مذہبی نعرے لگانے سے مسلم یا ہندو نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے ہندوستان کے اندر جو کسانوں کی تحریک ہے اس کے ایک تاریخ ہے بہت لمبی تاریخ ہے لیکن اس وقت بہت زیادہ شدت کے ساتھ یہ اتجاج کا جو اس میں اضافہ ہوا ہے اس کی ایک دو وجہات ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستان نے موڈی سرکار کے آنے کے بعد نیو لیبرل جو پالیسیز ہیں دنیا کے جو سرمایہ دارے نظام کے جو نیو لیبرل نظام ہے اس کو اڈاپٹ کیا جس کے مطابق انہوں نے کسانوں کی سبسیڈیاں ختم کی ہے کسانوں کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے کسانوں کو ایک انپوٹس پہ جو لون ملتا ہے وہ مقروض ہو جاتے ہیں اور بہت سارے خودکشیہ کرتے ہیں ہندوستان میں یہ بہت عام ہے کہ کسان اور دیہات میں خودکشیہ ہوتی ہے جو کبھی میڈیا پہ ریپورٹ نہیں ہوتی ہے تو کسانوں کی جو حالتظہار ہے وہ کافی پیچھدہ ہو چکی ہے موڈی کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ اربن ایریاز میں بڑے بڑے میڈا سٹرکچر انفرسٹرکچر پہ انویسمنٹ ہوتی ہے جس میں انٹرنیشنل کورپیٹ سیکٹر کی فائنانسنگ ہوتی ہے اور اس میں جو بڑا انڈیا جو ذریع انڈیا ہے جو بڑا انڈیا ہے اصل انڈیا ہے وہ اس پورے جو میڈیا لائم لائٹ سے غائب ہے جہاں پر اصل مزری ہے جہاں پر اصل غربت ہے اور یہ جو کسان آئے ہیں دیلی میں انہوں نے لال قلعہ کے اوپر بھی وہ چڑھ دوڑے تو ایک بڑا ایک سمبولک ریزسٹنس ہے اور یہ ریزسٹنس اس لیے ہے کہ وہ جو قبانین جو مہدی سرکار نے ایڈاپٹ کیے ہیں نیو لیبیلزم کے ان کو ترک کیا جائے اور کسانوں کے تحفظ کے لیے زیادہ اخدامات کی جائیں اور قانون سازق کی جائیں ابھی تک مہدی سرکار زیادہ اس میں سنجیدہ نظر نہیں آتی لیکن آگے جاتے ہوئے مہدی سرکار کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں کہ یہ ایک فیشسٹ ریجیم ہے اس کے اندر ایک طرف کمینل پولٹک سے کرتے ہیں دوسرے طرف وہ انٹرنیشنل کارکریٹ کی برائنڈنگ بھی یوز کرتے ہیں تو دونوں جو ڈیڈلی کامبینیشن سے جس نے انڈیل معاشرے کی انڈیا کی جمہوریت اور سیکیولر جو بنیادے ہیں اس کو کافی کھوکلا کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ادم اعتماد اور ایک لیک اپ ٹولرینس جس کو آپ سمجھ لیں کہ جو ادم برداشت کی صورتحال ہی مستانوں پیدا ہو گئی ہے اور اس کا سب سے بڑا جو ایڈورس ایمپیکٹ آئے اور کسانوں پر آیا اور یہ کسان جب تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کے مسئلہ حل نہیں ہوتے اور آگے جا کے ایک بہت بڑا سیاسی کرائیسس آئے گا تو موڈی حکومت کو اس وقت بھی وقت ہے کہ وہ اپنے حد درمی سے باز آ جائیں اور لوگوں قانون سازی کریں جس سے کسانوں کے بنیادی جو معاملات ہیں ان کا تحفظ حاصل ہو اور ان کو معاشی نظام کے اندر ان کا انپوٹ کو ایمپورٹنس دی جائے اور ساتھ ساتھ جو ایریکل سے انپوٹس ہیں ان کو سستے دامو یا سبسیڈائز کر کے لوگوں کو دیا جائے دنیا بر میں امریکہ میں ایون کسانوں کو امریکہ اپنے کسانوں کو سبسیڈائز کرتا ہے یورپیانز کرتے ہیں تو انڈیا جیسے ملک جہاں جو ایک جری ملک ہے بنیادی طور پر بہت بڑا ایک دہی علاقہ ہے اگر آپ کسانوں کو چھوڑیں گے سہوکاروں پر چھوڑیں گے میڈل مین پر اور ان کو ان کو مقروض کریں گے اور ساتھ ساتھ ان کو مچھوٹنا شروع کریں گے تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑے آبادی ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے تو اس کے لیے بنیادی طور پر ہندوستانی حکومت کو موڈی حکومت کو خاص کر اپنا جو نیو لیبرل پولیسی سے ان کو نظر سانی کرنی پڑے گی اور ساتھ ساتھ اپنا جو پولٹیکل جو نیریٹیو ہے اس کو بدل کے ایک انکلوزم ہندوستان کی بات کرنی ہوگی جس کی بنیادیں سیکللر ہوں اگر یہ ہندو فیشیزم کی طرف جائیں گے تو معاملات مزید خراب ہونے کی امکانات ہیں